سٹوڈنٹس آج ایک بہت ہی انٹرسٹنگ چیز ایک بہت ہی انٹرسٹنگ کوٹ میں آپ کے ساتھ ایکسپلین کروں گی بائی سائیکل is the slow death of the planet کیسے اور یہ بات کس نے کہی اور کیوں کہی یہ بات ایک ایکانومسٹ نے کہی اس کے ذہن میں یہ بات کیوں آئی کہ بائی سائیکل is the slow death of the planet کیونکہ ایک بینکر نے اسے یہ ریالائز کروایا اور بینکر نے کن الفاظ میں اسے یہ ریالائز کروایا کہ بائی سائیکل is the slow death of the planet بینکر نے اس سے کہا ایک شخص جو سائیکل پہ سواری کرتا ہے جو اپنے تمام کام سائیکل پہ کرتا ہے یونیورسٹی آنا جانا اپنے کام پہ آنا جانا آگے پیچھے جہاں بھی اس نے جانا ہوتا ہے وہ سائیکل استعمال کرتا ہے تو اس نے کہا کہ وہ ایک ملک کی ایکانومی کے لیے کیوں ہے وہ کار نہیں خریدتا جب اسے کار نہیں خریدنی تو اسے پیسے نہیں چاہیے کار خریدنے کے لیے وہ بینک کے پاس نہیں جائے گا منی بارو کرنے کے لیے جب وہ بینک کے پاس منی بارو کرنے کے لیے نہیں جائے گا تو بینک کو جو اس منی بارو اسے منی دینے کے وجہ سے جو انٹرسٹ ملنا تھا وہ انٹرسٹ نہیں ملے گا سائیکلسٹ جو ہے وہ انشورنس پالیسیز بھی پی نہیں کرتا تو جو انشورنس کمپنیز ہیں وہ بھی بند ہوگی ڈانٹ بائی فیول وہ فیول بھی نہیں ہریتا تو جو پیٹرل پامپس ہیں وہ بھی بند ہوگی اسے جو کار سروسٹ اور کار مینٹیننس ایکسپنڈیچرز ہیں وہ بھی پیے نہیں کرنے پڑتے ہیں تو ایک اور آپ دیکھیں کہ جو یونٹ ہے وہ بند ہوگیا اس کے وجہ سے and no repairs are needed he does not use paid parking paid parking بھی اسے use کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے does not cause any major accidents سائیکلسٹ جو ہے وہ کوئی major accidents کی وجہ نہیں بنتا hospitals میں نہیں جاتا medicines نہیں ہریتا no need for multi-lane highways مطلب اسے جو اچھا infrastructure ہے multi-lane highways اور یہ وہ کی بھی اسے ضرورت نہیں ہوتی he is not getting obesity وہ موٹا بھی نہیں ہوتا جب موٹا نہیں ہوتا تو وہ ڈائیٹیشنز کے پاس نہیں جاتا nutritionist کے پاس نہیں جاتا healthy people are not necessary are useful to the economy it's really very interesting کیا ہے healthy people are not necessary are useful to the economy حالانکہ ہم کیا سوچتے ہیں کہ جو healthy لوگ ہوتے ہیں وہ بہت ہی productive role play کرتے ہیں ایک country کی economy میں لیکن ایک بینکر کیا کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ healthy people جو ہیں they are not useful to the economy کیوں because they are not buying the medicines they don't go to hospitals or doctors that's why they add nothing to country's GDP اب وہ اس کی opposite scenario دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ each new mcdonald's store creates at least 30 job کہ اگر آپ new mcdonald's store open کرتے ہیں تو آپ at least 30 jobs create کرتے ہیں کیسے 10 for cardiologists آپ وہاں سے fast food کھائیں گے تو جیندن آپ کو دل کی بیماریاں ہوں گی پھر آپ کو cardiologist کے پاس بھی جانا پڑے گا 10 for dentists دانتو کی بیماریاں ہوں گی تو آپ ڈینٹسٹ کے پاس جائیں گے 10 for dietitians and nutritionists obviously as well as the people who work in the store itself so choose wisely a bike or a mcdonald's it is something to think about and it's really very interesting جب میں نے یہ پڑا تو میں نے سوچا کہ میں اس کو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی take care اللہ حافظ موسیقی